بہت سے لوگ دودھ کے معاملے میں انعبیق ہیں بہت سے لوگ کو پتا ہے کہ چالیس سال کی عمر ہو گئی ہے اب دودھ نہیں پینا چاہیے یا بی پی ہائی ہو گیا ہے دودھ نہیں پینا چاہیے یا نانا پر کر کے بھرانتیاں ہیں اگر آپ کسی بھی کنڈیشن میں دودھ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کو دودھ چھوڑنے سے پہلے یا پینے سے پہلے آپ کو دودھ کے گون اور ہانیاں معلوم ہونی چاہیے آئیر ویڈ کے حساب سے دودھ جیون سکتی بڑھاتا ہے ایمیڈی بڑھاتا ہے دودھ جو ہے بودھی اور طاقت کو بڑھاتا ہے سریر کی سبت دھاتویں ان سبھی کو بڑھاتا ہے بچوں کے لئے تو یہ بہت جروری ہے اور ان کے لئے پوشٹک ہے ان کا سریر بڑھتا ہے دودھ پینے سے بینہ دودھ کے جو بچہ رہتا ہے آگے چل کر کے اس کا سریر اتنا پوشٹ نہیں ہوتا آئیر ویڈ میں اس کو مدر مانا ہے مدر رس اسنک کوج بردک اور دھاتو بردک ہے آئیر ویڈ کے ریشیوں نے یہ ساستروں کو ایسے ہی نہیں لکھا بہت گہرا ادھان کر کے ریسرچ کر کے تب بڑے بڑے ساستروں نے لکھے ہیں اور اس میں دودھ کا کھل کر کے انہیں گنگان کیا ہے دودھ واتو اور پیتھ شامک ہے اور کپ کارک ہے بھاری ہے اور تھنڈے گنو والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے کلیجے میں جلن ہوتی ہے تجاہ بڑھ جاتا ہے تو دودھ سے شانت ہو جاتا ہے تھکاو آدمی جب شریر میں درد ہوتا ہے تو گرم گرم دودھ پینے سے اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے دودھ سے کافی لاب ہیں اور ہانی جو ہیں وہ ہم آگے بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو ہانی ہو سکتی ہے پراشین کال سے ہی پسووں کے دودھ پیے گئے ہیں گائیں بھینس بکری کونٹ بیڑ گوڑی اور اس طریقے سے بہت سے پسووں کا دودھ پیا جاتا ہے جیسا روک ہے اس کے حساب سے بھی پسووں کا دودھ دیا جاتا ہے جیسے آج کل ڈینگو میں بکری کا دودھ دیا جاتا ہے بیڑھ کا دودھ دیا جاتا ہے آدھونک ساشتر والے دودھ کو کچھ مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں اسے کچھ نہیں ہوتا اور یہ ہانی یادت کرتا ہے اس طریقہ دودھ کورنر ساشتروں میں ہے اس کے بینا بچے کی پورتی نہیں ہوتی ہے اب کچھ سے آپ کو گنو بتاتے ہیں مصری والا دودھ مصری ڈال کر لیا آگ دودھ دھادو پوشٹک ہے لیسون پکا کر کے لیا آگ دودھ وات ناشک ہے وات روگوں میں کام کرتا ہے جوڑوں کا درد پیرلائسس ہڈیوں کی کمجوری اور نانا پر کر کے درد ہونا یہ لیسون کے دودھ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کمجوری ہے تو آپ بادام اور لیسون والا بادام اور چھوارے والا دودھ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو چوٹ لگی ہے یا کھانسی ہے تو دودھ ہلگدی کے ساتھ میں لیا جا سکتا ہے دودھ سے روگ بھی نکلتے ہیں پوشٹکتہ بھی آتی ہے سواست کو سمالا بھی جا سکتا ہے اور سواست کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے جیسے کیلے کے ساتھ اگر دودھ لیں تو سریل کا بھار بڑھتا ہے اور کچھ بڑھایاں ہیں کہ کیلے کے ساتھ اور آم کے ساتھ دودھ نہیں لینا چاہیے پھلوں کے ساتھ دودھ نہیں لینا چاہیے سبھی پھلوں کی نشید نہیں ہے سب پھلوں میں یہ دو پھل چھوٹے ہوئے ہیں جن کے ساتھ دودھ لے سکتے ہیں مہنگو شیک منا کر کے لے سکتے ہیں اور بنانا سیکھ بنا کر کے بھی آپ پی سکتے ہیں یہ آپ کے لئے پوشٹک ہے داتو پوشٹک ہے اور وزن کو پڑھانے والے ہیں اب کسے دودھ نہیں پینا چاہیے اور کب دودھ نہیں پینا چاہیے رات کو سونے سے پہلے آپ دودھ لیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے بہت سے لوگ صورے دودھ لیتے ہیں اور بریک فاشن میں نمکین چیز کے ساتھ لیتے ہیں دودھ کو نمکین چیز کے ساتھ نہیں لیا جاتا دودھ کو مولی کے ساتھ نہیں لیا جاتا دودھ کو شراب پی کر نہیں لیا جاتا اور دودھ کو مچھلی کھا کر کے نہیں لیا جاتا ان سے یہ روگ پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ وردہار ہیں جو روگی دست کے روگی ہیں اتیسار کے روگی ہیں یہ دودھ نہ لیں جو روگی عام وات جن کے سبیر کے اندر بڑھ گیا ہے وہ اکیلے دودھ نہ لیں کچھا دودھ نہ لیں کچھا دودھ پینے سے ادھکتر پیٹ کے کیڑے بنتے ہیں کریمی روگ ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو دودھ معافق نہیں پڑتا دودھ پیتے ہی ان کو دس لگ جاتے ہیں irritable syndrome والے لوگوں کو ball syndrome والے کو دودھ شاد سبی کو سوٹ نہیں پڑتا لیکن جب ہم نے practice میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پیٹ کے روگ کے لیے بھی دودھ معافق پڑتا ہے دودھ لینے سے ساتوں دھاتیں دھاتیں بڑھتی ہیں میرے اپنے نیجی انوہو سے دو ٹونک آپ کے لیے بہت اچھی ہیں دودھ اور تیل مالیس شریر کو حرکت میں رکھیں ویائیام کریں شریر سے خوب محنت کریں دودھ پیئیں اور تیل مالیس کریں تیل مالیس کرنے سے بھی شریر صدرڑ ہوتا ہے اپنی لائفی سٹائل اگر آپ ٹھیک رکھتے ہیں تو دودھ شاید آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں کرے گا نسانتے چے پیپتے پی سوری نسانتے چے پیپتے واری اور دنانتے چے پیپتے پی یعنی کی رات کے انت میں جل بہت اچھا ہے امرید کے سمانے یعنی کی آپ برہمورت میں اٹھ کر کے جل لیں اور دنانتے چے پیپتے پی دن کے انت میں یعنی کی رات کو جو آپ سو تو دودھ میں بھوجانتے چے پیپتے تکرم یعنی کی بھوجن کے انت میں ایروید میں بھوجن دوپیر کے بھوجن کو ہی کہا ہے سوشتو آدمی روگی نہیں سوشت آدمی بھوجن کے بعد میں ترکلے یعنی کی چھاچ پیئے تو آروگ گیتہ بڑھتی ہے اور سویب میں روگوں سے سرکشہ ہوتی ہے آج اتنا ہی دنے واد نوشکار